بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے کہ بعض دفعہ بندہ ایسی قفیت میں ہوتا ہے کہ اس کی نماز میں ہی ہاں ہاں کی یا افت افت وغیرہ کی آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں یا بندہ لمبے لمبے سانس لے رہا ہوتا ہے یا مفوق مار رہا ہوتا ہے اپنی قفیت کے مطابق تو ایسے نماز پڑھنا یہ کیا درست ہے درست نہیں ہے اس کا جواب جو ہے وہ سماعت فرما لیجئے اگر کوئی شخص پھوک مار رہا ہے درانے نماز اور اس کی نماز سے کوئی آواز بغیرہ نہیں نکل رہی تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن جان پوچھ کر ایسا حمل کرنا کہ نماز میں لمبے سانس لے کے پھوک مارنا یا ویسے پھوک مارنا یہ مقروع عمل ہے اور اگر اس نے پھوک ماری اور اس کی پھوک کے دوران کوئی دو لفظ کوئی دو حرف جیسے افتوف وغیرہ نکلے تو ان الفاظ یا اس کے مقدار کے مطابق الفاظ نکلے تو اس کی نماز یہ ٹوٹ جائے گی تاوہ شامی کے اندر بھی اس چیز کو نکل کیا گیا ہے جیسے افتوف وقیید